جنگ کی کمان سنبھالے گا دشمن کی آزائم خاک میں ملانے اب کون آئے گا فاظ کا نیا سپا سالار کون ہوگا اعلان جلد متوقع سینئورٹی لسٹ میں زبیر محمود حیاء پہلے اشفاق ندیم احمد دوسرے جاوید اقبال رمدے تیسرے اور قمر جاوید باجوا چوتھے نمبر پر فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کو کرنا ہے الویدہ بہادر سپا سالار الویدہ جنرل راہیل شریف کی آخری ملاقاتوں کا آغاز لاہور اور گجنوالا گیریزن میں افسروں اور جوانوں سے خطاب کہتے ہیں امن و امان کا قیام آسان نہیں تھا قربانی اور مشترک آزم سے کامیابی ملی شکریہ جینرل راہیل شریف بے مثال حکمت عملی سے دل جیتے آپریشن ضرب عزب سے امن و امان کی صورتحال بہتر کی توسیق مشوروں کے باوجود ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا جمہوریت کی مضبوطی میں کردار بہت اہم عظیم سپاہ سالار کا عظیم سنگے میل آرمی چیف نے وزیراعظم کے ساتھ مل کر سی پیٹ کے عظیم منصوبے کو عملی شکل دی کامیابی اور روٹ کی حفاظت میں قلیدی کردار ادا کیا اقتصادی رہداری کا پہلا کافلا منزل پر پہنچایا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں امید ہے وزیراعظم نئے آرمی چیف کا فیصلہ میرٹ پر کریں گے فرشیچہ نے کہا سینئر افسر کو آرمی چیف لگایا جائے فضل رحمان کا کہنا ہے وزیراعظم کسی سے مشورہ نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا مودی کی گولیاں نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنانے لگیں کوٹلی اور نکیال سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ آج خاتون سمیت چار افراد شہید دس زخمی جوابی کاروائی میں چھے بھارتی فوجی حلاق آئی ایس پی آر کی تزدیک جلا وطن نہیں سیاست میں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے چاہتا تھا بلاول ذمہ داری اٹھائے مشرف نے ووٹوں کی بھیق مانگی ہم نے مکھی کی طرح باہر نکال دیا ڈاکٹر آسیم صافٹ ٹارگٹ تھے اس لیے نشانہ بن گئے سابق صدر آسیف علی زرداری کا انٹرویو وزیراعظم کل کراچی کا دورہ کریں گے دفاعی سازو سامان کی بین الاقوامی نمائش آئی ڈیاز دو ہزار سولہ کا افتتاح کریں گے وزیراعظم کی مصروفیت کے پیشے نظر کل ہونے والی سمندری حدود کے تحفظ کا ایک آہم سنگے میل پاک سین بہری مستے سمندری حدود کے تحفظ کا ایک آہم سنگے میل پاک چین بہری مشکیں بہیرہ عرب میں اختتام پذیر ہاربر اور سی ویس پر مشتمل مشکوں میں بہری جہازوں ہیلیکاپٹرز اور میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ آپریشن کے مظاہرے کیے گئے شہدائے کربلا کے چہلم پر ملک بھر میں ماتمی مجالیس لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں جلوس سیکیورٹی کے سخت انتظامات سینب کا دبیا غم اٹھانی کو رہ گئی غم حسین میں ہر آنکھ پر نم دل اداس سابرا کاسمی ساٹھ سال سے نوہا اور سوس خانی کا دیپ چلائے ہوئے ہیں زندگی کا پہلا انٹرویو ٹوئنٹ فور نیوز کو دیا چہلم امام حسین علیہ السلام پر اہل امروحہ کا دوران جلوس قدیم مرسیہ آل رسول کی جدائی کا دکھ بیان کرنے کا یہ سلسلہ دو سو برس سے جاری ہے کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں ظاہرین کی آمد شہدائے کربلا کی یاد میں ازاداروں کا ماتم اور گریہ زاری لاہور میں دن میں بھی ڈاکو راج موٹر سائکل سواروں نے ٹرافک سگنل پر کار سوار فیملی لوٹ لی کپڑے کی دکان کا صفایہ حکومتی گوڈ گورنر صرف ناروں تک محدود ہے کمر زمان کائرہ کا رد عمل بڑے شہر میں اک کا دکھا وارداد بڑی بات نہیں بلند ترین چوٹیوں پر بغیر آکسیجن ماسک سب سلالی پرچم لہلانے والا ستارہ حسن ستپارہ بلٹ کینسر کے خلاف جنگ ہار گیا لارکانہ کی ایڈٹ کالج میں تشدد کا شکار ہونے والا کم سن تالبیل احمد علاج کا منتظر کوئی مسیحہ اب تک نہ پہنچا کاربائی بھی آگے نہ بڑھ سکی خبریں نہ انٹیٹینمنٹ ملک کے اکثر علاقوں میں کیبل بند حکومت اور کیبل آپریٹرز کے مذاکرات ناکام کیبل آپریٹرز نے لاہور، راولپنڈی، اسلامباد، کوئٹا اور ملتان کے کئی علاقوں میں نشریات روک دیں ڈی ٹی ایچ کی نلامی معاقر کرنے کا مطالبہ ڈراما، کھیل اور خبریں سبھی کچھ ایک جادوی ڈبے میں قید دنیا بھر میں آج ٹی وی کا عالمی دن پاکستان میں ٹی وی نشریات 1964 میں شروع ہوئیں آج سو سے زائد چینلز ہیں موسیقی گروہ نانک کے 548 میں جنم دن کی تقریبات ختم سکھ یاتری پاکستان سے محبتیں سمیٹ کر واپس چلے گئے دو ہزار سے زائد یاتری لاہور سے چینلز پر روانہ ہوئے لاہور لندن جیسا نہ بنا لیکن لندن لاہور جیسا ضرور لگنے لگا بارش کے بعد لندن میں لاہور کے لکشمی چوک کا منظر ہر طرف پانی ہی پانی اور فرنچئر کور قیبر پاکستان کے زیرے احتمام ایپ سی وی پشاور سیلنڈی کوتل تک پرانی اور قیمتی گاڑیوں کی ریلی موسیقی